اور بھئی چناوی نتیجوں کے بعد سیاسی چرچہ تو گلی گلی چر رہی ہے لیکن جس مدے نے سب کا دھیان اپنی اور خیچا ہے وہ ہے فیضہ باد یعنی یہ آیودھیا میں بیجی پی کی ہار آیودھیا میں بیجی پی کی ہار کا بھروسہ کر پانا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے آیودھیا میں بیجی پی کی ہار کے بعد ایک جنگ سوشل میڈیا پر بھی چھڑی ہوئی ہے جہاں لوگ آیودھیا واسیوں کو بھلا برا کہہ رہے ہیں اور کہتے ہوئے تھک بھی نہیں رہے ان سب ہی پرتکریاؤں کے بعد نیوز سٹیٹ سمباداتا نے آیودھیا کا زمینی حال جانا اور پتہ لگایا کہ آیودھیا میں بیجی پی کی ہار کا سب سے اہم کارن کیا ہے آیودھیا واسیوں سے سنیے یہ آخر رامنگری میں بیجی پی کی ہار پر وہ کیا کہتے ہیں چناؤں ہونے کے بعد پردھار منتری نرید موڈی تیسری بار سرکار بنا لیا ہے انہوں نے لیکن اس چناؤں کے بعد اگر سب سے زیادہ چرچہ میں کچھ ہے تو وہ اتر پردیش میں آیودھیا ہے اور یہ آیودھیا صرف اتر پردیش بنی بلکہ دیش بھر میں چرچہ میں ہے کیونکہ جہاں پر پانسو سال کے ایک کانونی لڑائی کے بعد یہاں راملالہ کا مندر بنا وہاں پر سماجوادی پارٹی کا پرتیاشی جید گیا اور بھارتی ریندہ پارٹی کا پرتیاشی ہار گیا آخر آیودھیا کو لے کر کے بات کریں اتنا سب کچھ ڈیولیپمنٹ ہوا اور کس طریقے کے ڈیولیپمنٹ کو لے کر کے لوگ یہاں آئے یا پھر جو دکاندار ہیں ہوتل والے ہیں کیا کیا یہاں پر بڑھا دکانداروں کو جو محابجہ ملا ہے وہ اس سے سنتوشت نہیں ہیں جو بیس بیس سال سے دکانے پچاس پچاس سال سے دکانے چلا رہے ہیں باباؤں کو جو ملنے والا ہے یا جو مل گیا ہے وہ اور ادھک پانے کی چھمتہ رکھ رہے ہیں یہاں ایک بڑی سمسیا یہ بھی ہے کہ یہاں مافیاوں کا بھومی کبجہ کرنے والا معاملہ بہت تیجی سے بڑھا ہے کیونکہ جمینوں کی قیمت آسمان کی طرح بڑھ گئی ہیں جو جمین آج پانچ لاکھ میں بکتی تھی اس جمین کی قیمت پانچ کروڑ ہو گئی ہار جانے پہ دکھ ہے میرا کے نام مطلب ہے کہ بھائی جس بی جی پی کا یہ کینڈر ہوتا تھا سانسد مہتے آر گئے ہم کو اس کا دھوک ہے یا سکھ ہے اس سے ہمیں نہیں لینا دینا ہمارے بھگوان لام ویراج مان ہو گئے یہ ہمارے لئے سکھ ہے اگر آپ بتاؤ کتنے سال سے یہاں پہ ڈھابہ چلا رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں لکنو کا مطلب یہ ایدھیا کا پہلا اوٹول ہے جیسے آپ آتے پھر ایدھیا میں جاتے ہیں کتنا ڈیبلیپمنٹ ہوا یہاں پر کس طریقے یہ ہمارے پانڈی چیزیں بات کرتی ہے ہمارے نگام تو یہ کوئی ڈیبلیپ نہیں ہوا ہمارے نگام میں کوئی ڈیبلیپ یہاں ہوا نہیں ہے رام مندر پہلے سے ڈیبلیپ تھا اب وہی ابھی یہاں ہے اب جہاں ڈیبلیپ ہوا ہوگا وہاں ہوا ہوگا یہاں کوئی ڈیبلیپمنٹ نہیں ہے جو شردھالو آتے ہیں سمان کھریدتے ہوں گے پوجا پاٹ کا سمان ہوت نہیں تو وہ آیوڈیاں کھریدتے ہیں یہاں کوئی تھوڑے نہیں خریدتا ہے ہاں یا یوڈیا میں وہاں کی نیوازی آپ کو آسٹھائی روح سے بتا سکتے ہیں ہمیشہ سرے ایوڈیاں میند بیجی رام لالا مندر پانچ سو سال بات مندر بنا تو اچھو چوں ہاں ہے کیا یہاں بیتاس نہیں ہے صرف یہاں پر لوگ کو خوشی نہیں ملی نہیں نہیں خوشی سب کچھ ملا ہے صرف للو سنکھا بیروت تھا یہاں پر سب پرتیاسی کا بیروت تھا اگر یہ ٹکٹ کسی دوسرے رکھ دے دیتے تو بیجی پی کوئی ہارا نہ پاتا ہے یہاں سے ایوڈیاں کی تو یہاں پر کیا کیا ڈیولیپمنٹ ہوا کس طریقے کہ ایوڈیاں لوگ کو کتنا آرام ہو گیا ان کو گھر چلانا آرام بہت آرام ہو گیا ڈیولیپمنٹ بہت ہوا یہاں پر جیسے ائرپورٹ آیا جیسے ائرپورٹ آیا روڈ بھی سارے چھوڑی ہوئی سب سارے کار ہوئے کام میں کوئی ریلوے کتنا بڑھیاں کام ہوا ہے جب ہم جا کے اس پر روڈ میں بنا لیں گے تو آخر میں جب گھرنمنٹ کو جورت پھری گی تو توٹے گا جرور تو میں جب جان کے کر رہا ہوں تو ہم کو تکلیب نہیں ہونی چاہیے ایدھا لوگوں نے دھوکہ دیا دھوکہ دیا سی پرتیاسی کو جیسے نام بدنام کر دیا نام بدنام کر دیا سنگٹہ نے بدنام کر دیا لب جتنے اوٹ سے تب کی پا کے جیتے تھے اتنا اوٹ اس سے جاتا تب کی بھی پائے ہیں بساتے سارے سنگٹہ نیک ہو گئے تھے بپچ تو دس بھی پچاہ جائے دھو دھوکہ ہو گئے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا پلس پڑا ہے سی پرتیاسی کو جیسے اب یہ پرتیاسی ہٹا دی ہوتے دیر دو لاکھ وٹ سے چنو جی جاتے آرام سے ایوڈیا میں ایک چھوٹی سی چاپال ہم نے یہاں کی ڈھاوے پہ تھوڑی دور پہ ایوڈیا کا وہ ٹول ہے یہی سے ایوڈیا جلے کی شروعات ہوتی ہے اور اسی لیے ہم نے بلکل شروع ہوتے ہی اگر یہ کہا جائے کہ ایوڈیا کے گیٹ سے شروع ہوتے ہی ہم نے یہاں کے جو ڈھاوے ہیں جو وسائق یہاں پہ جگہ بنی ہوئی ہیں ہوتل بنے ہوئی ہیں اس لیے یہی سے شروع کیا کہ آخر کیا ایوڈیا کے لوگ کو وکاس نہیں ملا ہے کیا ایوڈیا کے لوگوں کو یہاں پر ایسی راستے نہیں ملے ہیں جو وکاس کے ساتھ ساتھ ان کے آرثک جیون میں بھی اثر ڈالتے ہوں یہ سوال اس لیے بھی اٹھکے آ رہا ہے کہ اب ایوڈیا کی کہانی راجنیت سے زیادہ کچھ آگے بڑھ چکی ہے راجنیت میں بی جے پی کا وہ کور مدہ جو کی ایوڈیا ہوا کرتا تھا رام لالا کا مندر پانسو سال بن کے تیار ہو گیا تو آخر کیا وجہ تھی کہ یہاں سے بی جے پی ہار گئی اور آخر کیا وجہ ہے کہ اب سبھی کے موہ پہ ایوڈیا کی چرچہ ہوتی ہے کہ ایوڈیا کیوں ہارے اور ایوڈیا میں ایسا کیا ہو گیا ہم اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں سریو گھاٹ سے ہم یہ جاننے کے لیے کہ آخر ایوڈیا میں بی جے پی کی ہار کیوں ہوئی یہ بتائیے کیوں ہار گئی بھارتی جنتہ پارٹی یہاں سے بھارتی جنتہ پارٹی ہار گئی یہاں سے اس لیے للو سنگھوں پرداسی سے جنتہ سے اب کی بار مطلب صرف موڈی رام مندر بن گیا ہمارا کام ہو گیا اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی ہار گئی یہاں سے للو سنگھ اس لیے چنو ہار گئی اور پڑے ہیں بی جے پی کو ایسا نہیں ہے ہم لوگ بھی جے پی واضی ہیں کامل واضی ہیں لیکن نہیں تو ہار جانے کے بعد کیا یہاں جنتہ کم آ رہی ہے نہیں ایسا نہیں ہے جنتہ آ رہی ہے جو یہاں پہ ہوا ہے آپ لوگ اسے کس نزیار سے ریکھتے ہیں جو ہوا گلت ہوا ہے ہم مہارا شہر سے سب ان کو ہی دیئے لیکن مہارا شہر میں بھی تو وہ ہی ہوا ہے آدھا دوسری پارٹی ایوڈیا تو الگ ہے نا آدھا تو الگ ہے دنیا میں آدھا تو الگ ہے آدھا تو آدھا کی یہی نہیں تھلنا ہی نہیں کر سکتے ہیں رام جی کا گھر ہے تو یہاں سے تو ہارنا نہیں چیئے تھا بھر ابھی یہاں کی پبلک ناراض ہوگی تو آدھا نہیں کچھ آپ لوگ کیسے دیکھتے ہو ہم نے ووٹ نہیں دیا آدھا اچھا ہے بس اور کچھ نہیں سب سے زیادہ اچھا رام آدھا نگری اتنا بڑا مندر بن جانا ہمارے لیے گرب کی بات ہے ہم ہندو ہیں ہندو کے لیے بڑی گرب کی بات ہے اور اسی میں آپ نے ہرا دیا اور گرب کی بات ہے ہرا نہیں دیا سر ٹھیک ہے لوگوں کی سوچ ہے ہارے ہیں تو جیتے ہیں یہ بھی ہار کر کے بھی جیتے ہوئے ہیں اچھا ہرایا کیوں ہرایا کوئی نہیں لوگوں کا اپنا مددہ جاتی یہ مددہ تھا یہاں ایسا کوئی بات نہیں تھی کہ مندریا اس پہ تھا کچھ لوگ سنتوشت ہوتے ہیں کچھ سنتوشت ہوتے ہیں گھر کا ایک مالک ہرا دیا یہ اس بات پہ نہیں ہوا کہ وہ پارٹی جس نے شروعات سے لڑائی لڑی پانسو سال والی راملالا مندر کو بنایا سب باستہ ہے باستہ ہے لیکن اب یہاں کے نیباسی تو ہم لوگ ہائے نہیں یہاں کے نیباسی تو ہم لوگ ہائے نہیں ہم لوگ سائی امپی کے ہیں اور یہاں ہم لوگ ہوتے تو پھر اس بات کو جو سوچتے کہ ہم اپنے آستہ کو جندہ آیدھیا والوں کے لیے کیا سوچتے اجھا والوں کے لیے اجھا والوں نے غلط کیا ہے جگہ جگہ ان کو اپنے اپنے سنانتن دھنمک کی رکشہ کے لیے ان کو مر مٹنا چاہیے کیا یہاں پہ آستہ کا پتن ہوتا ہے ہر سے بلکل آستہ کا پتن ہوتا ہے کیونکہ ہندو سماج میں جو ہے ہندو پرچوٹ ہے ایک کلنگ لگ چکا ہے اور میں بہت دکھی ہوں اس بات سے کہ اتہ پردیس کی جنتہ نے موڈی اور ماننی پردان بنتی موڈی جی اور یوگی کے کاریوں کو نظر انداج کیا جس طرح سے انہوں نے یہاں کا بگاس کیا ہے اس طرح سے لوگوں نے ان کو اپنا مط نہیں دیا اور یہ بڑی نیراسہ کی بات جو دیا ٹھیک ہے جو دیا میں ہی ہے جو دیا کی بات ہے جو دیا میں اتہ بریہ روڈ اتہ بریہ روڈ ہو گیا دکان دار سب کما رہے ہیں سب بیدیسی لوگ آ رہے ہیں سارے پیسے کے کام ہمارا جو مندر اس نے دن سے پڑا ہوا تھا وہ بھی بن گیا ہمیں اس میں کیا وہ ہوا اس کیا پورا رام کی پورا آستر تو پیدا کر دیا جوگی موڈی نے یہاں پر یہاں کے لوگوں نے آدھرم کیا آدھرم کی راستہ پر گئے کوئی نہیں دیا چاہے جاتنا بھی ان کو دھرم کے نام پر ہی اور دے دینا تھا جیتنا آراد پانچ سال میں پھر ہونا ہونا یہ تو راجنید کا کام ہے کبھی کوئی پلٹے گا کبھی کوئی ہارے گا کبھی کوئی جیتے گا یہ تو راجنید کا کام ہے پولٹنا پلٹنا ہم جاپور سے آئے ہیں اور آیدیا کو دیکھنے آئے کہ کیسا مندر ہے کیسا مندر بنائے کیسا مندر بنوائے ہے موڈی جی نے تو اس لئے ان کی درشن کرنے آئے ہیں رامل اللہ کے اور کیا دیکھ کر کے یہاں پر تھوڑا دکھ ہوا کہ مطلب اپنے ہندو آسیوں نے ان کا سمرتھن نہیں کیا موڈی جی کا مجھے بہت دکھ ہے اس بات کا بکوان کے ساتھ کوئی دوخہ نہیں کر سکتا یہ تو چلو کوئی بات نہیں ہے پبلک کوئی بولتے ہیں یہاں پہ ہے کہ موہو جا دن سے نہیں ملا کوئی بولتے ہیں یہاں پہ جو سانسدہ للو سنگھ تے بتاتے ہیں للو سنگھ جی ہے جہاں تک تو وہ بھی تھوڑے ٹھیک نہیں تھے جنتہ کے ساتھ نہیں تھے اس لئے توڑا ہوا ہے اور اگلی بار موڈی جی اچھا جو کینڈیٹ کھٹا کریں گے اور اگلی بار اچھا چار سوڑ ساڑھی چار سو پار جائے گی بنجانے سے بہت کچھ روزگار مل گیا یہاں پر یہ رکشہ سے لے کر کے کیا کیا دیکھتے ہیں یہاں پہ مندر بندیاں بہت پبھلی دوزندار بھی بہت ہو دیا ہے تام زندہ بہت ہو دیا نہیں پہلے تو اتنے آتری آتے بھی نہیں تھے ہم مندر بندیاں بہت آتری آتے ہیں بہت بھیر بار ہو رہے بھی آئے ہاری دوار سے زیادہ بھیر بار یہاں ہو رہے بیکاس چاروں طرف دیکھ رہے ہیں چوڑی کرن ہوا اس کے بعد بے روزگار سب کما کھا رہے ہیں ہم لوگی لوکل گائیڈ کا کام کر رہے ہیں روز اکاتہ جاد پانسو جو بھی کماتے ہیں سب پہلے دو سو روپیا بھی آدمی نہیں کما پاتا تب میاد گائیڈ ہوتی نہیں تھی یہاں پہ چوڑی کرن ہوا اس کے بعد لللو سنگ جی نے چناؤں میں اپنا سوچے بھاجپا مندر بنوا دیا تو میں جیت جاؤں گا کسی کے پاس ڈوڑ ٹوڑ پرچار کرنے نہیں گے سب سے بڑی کاران یہ بھی تھا جب کوئی کسی پاس جاؤ گے نہیں تو ایسا تھوڑی کوئی اوڑ دے گا اس کے بعد یہاں سے اجودیا سے جانیان سہر سے بھاجپن جیتا یہ گاؤں سائیڈ رودولی آپ کا پڑھا یہ در سائیڈ ملکی نہیں دیا ہے آپ نے موڈی کو بڑ دیا ہے جائے موڈی سے کام کرائیے تو جنتہ کہیں کہیں اس کا کسی نے مریادہ پرشوتم بھگوان رام کا دھیان رکھ کر کے ووٹ نہیں ڈالا لوگوں نے ڈالا اسی لیے ان کی قراری ہار کم ہوئی ہے دیکھیں اتنا کمنٹ آرہا موائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی جلہ سے ہار جاتے موڈی جی کوئی پرابلم نہیں تھی لیکن اتنا اچھا رام مندر اتنا اچھا روزگار اتنا اچھا روڈ اتنا سوپدہ سرکاری بس ساری چیزیں کس کے لیے ہیں پبلک کے لیے یہ ہی کے لوگ کے لیے ہیں اگر مال لیجے گھر ٹوٹا ہے مکان ٹوٹا ہے روڈ چوڑا ہوا ہے سندری کرن ہوا ہے تو کس کے لیے ہوا ہے یہ ہم ہی سب کے لیے ہمارے بھوڑی رام جی کا بن گیا اور بن نے کا بات پھر بھے یہاں کا سیٹ چون کے نہیں آیا وہ سب سے بڑی دکھ کے بات ہے جی کی عجدیہ سے جیتنا چاہیے موڈی جی کو اسی لیے ہم لوگ آپ سے پرساد نہیں لیں درسن کر کے چلے جائیں گے ہار کیا سیکھ دے سر مندر کے مدی پہ تھا یہ سیکھ تھا کہ مندر مدی جیت جائیں جیت جائیں گے لوگوں کا بیو ہم نہیں دیکھ ہیں لوگوں کا دل میں کیا ہے کی بکاس ہوا کی 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 بکاس چکر میں سب دکان مکان سب توڑ دی ہیں جس کا مکان دکان توڑ دی سب ایک ایک لاک روپے دی ہیں سب کرائے پر رہ رہ سر میں مدی کسی کا اوٹی نہیں تھا جو میں اوٹی قدم رام اسے اچھا اور کی اچھی ہے بکاس پڑھائی سب کچھ روڈ ہر چیز تو دے رہے یہاں پہ ایوڈیا کو سب کچھ ملا ہے سندر سڑکے آس پاس بڑی مارتے تریتا یوگ جیسا شہر اور ہجاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں ایک روجگار یہاں پیدا ہو گیا ہے فائف سٹار ہوتل یہاں پہ ای بسے ہیں جہاں پر سور ارجہ سے اس شہر کو سنچالت کرنے کا پورا پورا پلاننگ ان سب کو لے کر ایوڈیا ایک نئے وکاس کی طرف جا رہا تھا